چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہم بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو پہنچیں سب سے پہلے آپ تک ہیلو نمسکار دوستو آج کی ویڈیو میں آپ سبی کا ایک بہفر سے سواگت ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گائے بھینس دودھ نکالتے سمیں لات کیوں مارتی ہے یا پھر کس پرکار کے پسو دودھ نکالتے سمیں سرات کرتے ہیں اور ہم ان کا سمادھان کیا کریں کیسے کریں اس ویڈیو پر بھی ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے پہلے تو آپ سبی کا دھنیواد کہ آپ چینل کو اتنا پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اور یا آپ آج اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دیکھیں ویسے تو ہم 100% نشط تو نہیں کہہ سکتے کہ کون سا پسو دودھ نکالتے سمیں سرارت کرے گا یا نہیں کرے گا کیونکہ اس کا رکھ رکھاؤ پالن پوشن وہ چارہ دانہ بھی ایشوی شروع پر کافے پربھاؤ ڈالتا ہے لیکن ہم ہمارے انبہو سے جان سکتے ہیں جان سکتے ہیں کہ کون سا پسو کس وجہ سے دودھ نکالتے سمیں سرارت کرتا ہے یا پھر نہیں کرتا ہے تو اس میں نمبر ایک سبھاؤ کے کان تو کچھ ایک پسو سبھاؤ کے کان جو چڑچڑے ہو جاتے ہیں تو اس پرکار کی جو پسو ہو دودھ نکالتے سرارت کرتے ہیں دوسرا جو لمبے ٹائم کے بعد ہٹ میں آتے ہیں گربھان کرتے ہیں اور گربھان کرنے کے دوران جو اس کے سریر میں آنڈرونی جو بدلاؤ ہوتے ہیں تو جس کی وجہ سے وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور پھر دودھ نکالنے کے سرارت کرتے ہیں یا پھر کچھ پسووں کے جو پیٹ میں کیڑے ہونے کی وجہ سے دیرے دیرے پھر ان کے ایک بوڈی میں منرلز کی کمی ہونے کے کان وہ سواب میں چڑھ چڑھے ہو جاتے ہیں جس کے کانڈ ویرو دودھ نکالتے ٹائم سرات کرتے ہیں اور نمبر تین وہ پسو جو ویکتی ویشے سے جو سپیشل پرسنلٹی سے چڑھ جاتے ہیں اور اس کو دودھ دینا پسند نہیں کرتے وہ اسے ناراض رہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم ان کے سمادھان کے بارے میں بھی بات کریں گے اور جو پسو سواب کے کانڈ ہی جو دودھ نکالتے ٹائم سرات کرتے ہیں تو ان کے سمادھان کے لئے ویڈیو پہلے ہی میں نے چینل پر اپلوڈ کر رکھی ہے جس کا لنک بھی میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں وہ بھی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم کور کر رہے ہیں جو ویقتی ویشے سے چڑھا ہوا ہے اور اس کو دودھ دینا پسند نہیں کرتا تو جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہوں گے میں دودھ نکالنے کے لئے پسو کو پاوس میں لا رہا ہوں اور میں نے اس پسو کو دانے پر سیٹ کر رکھا ہے اور پہلے میں نے اس کو دانہ بھی ڈال دیا ہے اور یہ دانے کا آدھی ہے اور دانہ ڈالتے ہی آدھا پاوس میں آئی جاتا ہے اور بعد میں اس کو پاوس ملا کر ہم دودھ نکال لیتے ہیں لیکن یہ پسو میرے سے چڑھا رہتا ہے لیکن اس کی ہسٹری کی بات کریں تو اس پسو کو میں ہی خرید کر لے کر آیا تھا اور پہلے تین سے چار مہینے تک دودھ بھی میں نے ہی اس کا نکالا تھا لیکن بعد میں یہ میرے سے جو ہے وہ ناپسند رہنے لگ گی میرے کو ناپسند کرنے لگ گی میں اس کی سیوا بھی کرتا ہوں میں اس کو ٹہلنے بھی لے جاتا ہوں اس کے سامنے دانہ بھی ڈالتا ہوں لیکن پھر بھی یہ میرے کو دودھ دینا پسند نہیں کرتی اور جو آپ پسو دیکھ پا رہے ہیں یہ سات مہینے کا گیابین ہے اور ابھی چھے لیٹر دودھ دے رہا ہے اس لیے میں نے اس کا جو سمادان ہے وہ کرنا اوچت نہیں سمجھا کیونکہ یدی میں اس کا زیادہ تنگ کرتا تو دودھ کی جو ماترہ ہوئے بھی ہمیں کم دیکھنے کو ملتی اور ساید اب تک جو اتنا دودھ بھی نہیں دے پاتی لیکن میں اس کے سباؤ کے انصار ہی چل رہا ہوں اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ میرے کو ایک مہینے بعد ہی میں نے اس کو دودھ سے ہٹانا پڑے گا یہ خود شم نہیں اٹے گی کیونکہ یہ ابھی آدھی لگ چکی ہے اور باہری یدی میرے علاوہ کوئی بھی گھر کا میمبر ہو یا کوئی باہری ایسا میمبر ہو تو وہ دودھ نکالنا چاہے تو اس کو بھی یہ کچھ زیادہ تنگ نہیں کرتی ہے آرام سے دودھ دے دیتی ہے یہ خالی میرے سے ہی چڑی ہوئی ہے جس کے وجہ سے یہ دودھ نکالتے ٹائم سرات کرتی ہے اور یدی ہم اس کے سمادھان یدی میں اس کا پہلے کرتا تو میں سب سے پہلے اس کے دانے پر دھیان دیتا کہ اس کے دانے میں کیا بدلاؤ کیا جائے لیکن آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ دودھ یہ میرے کو دینا پسند نہیں کر رہی لیکن چرنا بھی نہیں چھوڑ رہی تو اس کا مطلب جو دانہ اس کے سامنے ڈلا ہوا ہے وہ اس کا پسندیدہ دانہ ہے تو اس لئے میں اس کو دانے میں کوئی بدلاؤ نہیں کرتا لیکن اس کے ساتھ میں اس کو تین سے چار ٹائم تک کابو میں کر کے جو اس کا دودھ نکالتا جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہوں گے میں اس کا جو اگلا پاو ہے اس کو موڑ کر بان دیتا تاکہ یہ پیر پیچھے والا جہور نہیں لگا پائے سرارت نہیں کر پائے اور پھر میں اس کو دودھ نکال لیتا لیکن ایسے کرنے سے ہو سکتا ہے یہ جیادہ میرے سے چڑ جائے یہ جو دودھ ہے اس کی ماترہ کم ہو جائے جیادہ دن تک دودھ نہیں دے تو اس لئے میں نے اس کو اس پرکار سے جو ہے وہ کابو کرنا اوچیت نہیں سمجھا اور جیسا کہ آپ آج کی ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہوں گے تو ہم نے جو آج اس کو سرارت کی اس ماحول میں ہم نے جو دودھ نکالا ہے تو آج اس کی فیٹ بھی کم ہی ہمیں دیکھنے کو ملی اور جو اس کی دودھ کی ماترہ ہے وہ بھی اس نے دو سو گرام کم دیا ہے یہ شام کا تین کیجی کے آس پاس ملک ہوتا ہے اس کا لگ بھگ پچاس اسی ستر گرام تک تین لیٹر سے کم ہوتا تھا اور صبح تین سے چالیس پچاس یا ساٹ ستر گرام تک بھی اوپر ہو جاتا تھا لیکن آج آپ شام کا جو دودھ دیکھیں گے تو تین کیجی سے ڈائی سو سے تین سو گرام کم ہے تو آپ ویڈیو کے لازٹ میں دیکھ سکتے ہیں تو میں نے آج کی ویڈیو میں میرے جو انوبھو ہیں وہ میں نے سیر کیے ہیں اور کوشش کی ہے کہ جو اس پرکار کا جو پسو ہے جو زیادہ ہمیں تنگ کرتا ہو تو اس کو کیسے آسانی سے ہم اس کو ہینڈل کریں کس پرکار سے ہم اس کو کابو کریں اور یعنی ہم اس پرکار سے کابو بھی کرتے ہیں جو پیرباندنے کے والی جو ٹیکنک ہے تو اس میں نہ تو زیادہ ہم پریشان ہوتے ہیں نہ زیادہ پسو پریشان ہوتا ہے اور یہ کیول تین سے چار ٹائم کی ہی بات ہوتی ہے چار ٹائم کے بعد جو پسو ہے وہ سہن کر لیتا ہے وہ پھر اس کا آدھی بھی ہو جاتا ہے اور آرام سے وہ پھر بغیر سرارت کے جو دودھ دینا ہے وہ شروع کر دیتا ہے تو اس کے لیے میں دوبارہ سے ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم کیسے دیکھیں کہ ہمارے پسو کا جو دانہ ہے اس میں ہم بدلاؤ کریں تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ جو پسو ہے میرے کو دودھ دینا پسند نہیں کر رہا لیکن پھر بھی یہ جو چرنا ہے وہ نہیں چھوڑ رہا تھی اس کا مطلب یہ دانہ اس کا پسندیدہ ہے لیکن یدی یہ اس دانے پر اتنا وہ جو ہے کنسنٹریٹ نہیں دکھاتا تو میں اس کے لیے جو چنے کی چوری ہے چنے کا چھلکا ہے چنے کی باکلی ہے یہ میں اس کے لیے اپلائی کرتا اور اس کے ساتھ میں جو سرسوں کا آئول ہے وہ بھی اپلائی کرتا جس کے پرنام یہ آٹھ سے دس دن میں ہی جو اس کا سباؤ ہے وہ نرم ہو جاتا لیکن یہ اس میں کیونکہ سباؤ کی وجہ سے ہی جو سپیشل میرے سے جو چٹ چٹاپن ہے اس کی وجہ سے ہی جو ہے وہ سرات کر دی ہے تو اس لیے میں نے میرے پاس جو اپسن تھا میں نے اپسن اپنا کے میں نے اس سے دوری اپنا نہیں اچھے سمجھی تو آج کی ویڈیو میں میں نے ویچار آپ کے ساتھ سازہ کیے تو امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس کو پسند کیا ہو تو لائک اور شیئر جورو کریں